اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد بشر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم بشر لیکچرز دوستو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس میں ہم سنگل فیز جو موٹر ہے اس کے کنیکشن اور اس کا کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیسے کام کرتی ہے جیسا کہ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سنگل فیز موٹر ہے جیسا کہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہوگا یہ جو موٹر ہے اس میں بیسیکلی سنگل فیز موٹر میں جو ہماری وائنڈنگ ہے اس میں سے ایک دو تین چار تاریں آ رہی ہوتی ہیں جیسا کہ آپ ڈرائنگ میں دیکھ رہے ہیں یہ اس کی جو سٹارٹنگ ہے اور یہ ایس لکھا ہوا ہے اس کی سٹارٹنگ ہے یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایس اور یہ بھی ایس لکھا ہوا ہے اور یہ آر اور یہ جو ہے یہ بھی آر ہے ان میں سے دو جو تاریں ہیں وہ سٹارٹنگ کی ہیں اور دو تاریں جو ہیں وہ رننگ کی ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو سٹارٹنگ کی ایک تار ہم نے لینی ہے اور ایک تار جو ہے وہ ہم نے رننگ کی لینی ہے اس کو ہم نے کپیسٹر سے جوڑ دینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو دوسری ہے جو دو تاریں ہمارے پاس بچ گئی ہیں ایک سٹارٹنگ کی اور ایک رننگ کی ان دونوں کو ہم نے کامن کر دینا ہے یہ دیکھیں دوستو اور ان دونوں تاروں کو جو ہے وہ ہم نے ادھر سے فیز جو ہے وہ ہم نے کپیسٹر کی جو رننگ والی تار ہے اس پر دینا ہے اور جو نیوٹرل ہے وہ ہم نے ان دونوں تاروں کو جو کامن کر کے ادھر دے دینا ہے اور یہ ہمارے سنگل فیز موٹر کے کنیکشن ہیں جیسا کہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس ہمارے پاس بسیکلی جو چار تاریں آ رہی ہیں ان میں سے دو تاریں جو ہیں وہ سٹارٹنگ کی ہیں اور جو دو تاریں ہیں وہ ہمارے پاس رننگ کی ہیں جیسا کہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہوگا یہ جو دو تاریں ہم نے سٹارٹنگ کی سٹارٹنگ اور ہم نے ایک سٹارٹنگ اور ایک رننگ لینی ہے ان دونوں کو ہم نے سمپلی یہ بلکل ایزی ہے اور ان کو ہم نے کامن کر دینا ہے اور یہ جو دو تاریں ہمارے پاس بچی ہوئی ہیں ان کو ہم نے سپلائی جو کپیسٹر ہے اس کے ساتھ چوڑ دینا ہے یہ ہماری سٹارٹنگ ہے اور یہ رننگ ہے اور یہ کپیسٹر کے ساتھ ہم اس کو جوڑ دیں گے یہ جو کپیسٹر ہے اس کے دو پوائنٹس ہیں ایک پہ رننگ لگا دیں گے اور ایک پہ سٹارٹنگ لگا دیں گے یہ جو رننگ اب ہمارے پاس یہ دو تاریں ہیں ادھر ہم جو کامن پوائنٹ ہے جو یہ دو تاریں ہم نے کامن کی ہیں ادھر ہم پیچھے سے نیوٹرل جو آ رہی ہے وہ دے دیں گے اور یہ جو رننگ ہے اس سائیڈ پر ہم پیچھے سے جو فیز آ رہا ہے ہم اس کو دے دیں گے تو امید کرتا ہوں میں کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کی سمجھ آگئی ہوگی اور یہ دیکھیں دوستو بلکل سمپل ہے اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے صرف ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جو سنگل فیز موٹر ہے اس میں سے چار تاریں جو وائننگ کے بعد باہر آرہی ہوتی ہیں ان میں دو تاریں سٹارٹنگ اور دو تاریں رننگ کی ہوتی ہیں ہم نے جو ایک سٹارٹنگ پکڑنی ہے اور ایک رننگ پکڑنی ہے ان دونوں کو ہم نے کامن کر دینا ہے ادھر ہم نے نیوٹرل بھی دے سکتے ہیں اور فیز بھی دے سکتے ہیں اسی طرح جو یہ کپیسٹر ہے اس کے دو پوائنٹس ہیں دو تاریں جو ہم رہ گئی ہیں ہمارے پاس یہ جو موٹر کی سٹارٹنگ اور رننگ ادھر ہم نے کپیسٹر کو دے دینی ہے اور جو فیز پیچھے سے آنے والا ہے اس کو ہم رننگ دیں رننگ والی سائیڈ پہ دیں گے تو دوستو اس کے لیے ہمیں جو چکر ہیں اس کی جو روٹیشن ہے وہ چینج کرنے کے لیے ہم فیز جو ہے یہ جو دونوں رننگ کی تاریں ہیں یہ ادھر بی آر لکھا ہو ادھر بی آر لکھا ہو یہ جو رننگ کی تار ادھر لگائیں گے اور یہ رننگ کی تار ادھر لگائیں گے دوستو پچھ دوست ایسے کرتے ہیں کہ ادھر سے فیز تار سٹارٹنگ پہ دے دیتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اور اس لحاظ سے آپ کو جو ہے وہ نقصان بھی ہو سکتا اور آپ کی موٹر جل بھی سکتی ہے اس لیے یہ ہمیں جو رننگ کی تاریں ہیں یہ دونوں آپس میں بدلنی ہوں گی جس سے ہمارے جو سنگل فیز موٹر ہے اس کے اس کی جو روٹیشن ہے وہ تبدیل ہو جائے گی اور تو چلیے دوستو ایک دفعہ پھر ہم اسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے اس میں بیسیکلی چار تاریں ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں ایک دو تین اور چار ان چاروں تاروں میں دو سٹارٹنگ ہیں اور دو رننگ ہیں یہ جو ہماری سٹارٹنگ اور رننگ ایک ہماری سٹارٹنگ اور ایک ہماری رننگ کی تار ہے ان کو ہم نے کامن کر لینا ہے اور جو کپیسٹر میں جو دوسری دو تاریں ہیں وہ ہم نے کپیسٹر میں لگا دینا ہے جیسا کہ آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام کی مدد سے آپ کو دوستو چیزوں کو پریکٹیکل کر کے دیکھنا نہائیت ہی ضروری ہے آپ کبھی بھی تھوریٹیکلی جو ہے وہ چیزیں پڑھ کر کے کبھی بھی بہت زیادہ سکسیسفل نہیں ہو سکتے جتنا جلدی آپ جو پریکٹیکل ہے اس کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں اس کا پریکٹیکل کرنا سیکھیں گے کہ یہ موٹر جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے اور اس کا جو پریکٹیکل طریقہ کار ہے وہ ہم لازمی جو ہے وہ آپ کو سکھائیں گے ہمیشہ انسان جو پریکٹیکل ہے اس کے ساتھ زیادہ سیکھتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ان کنیکشن میں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ ہم سے یہ کنٹیکٹ نمبر ہے ہمارا اگر آپ ہم سے آف لائن کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو ہمارا نمبر نظر آ رہا ہوگا آپ اس پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ بلکل سمپل ہے اس میں سے ہمارے پاس چار تاریں آ رہی ہوتی ہیں دو رننگ کی اور دو سٹارٹنگ کی ایک رننگ اور سٹارٹنگ کی تار جو ہے وہ ہم نے کامن کر دی ہے ادھر ہم نیوٹرل دیں گے اور جو کپیسٹر ہے اس میں جو سٹارٹنگ اور رننگ کی تار ہے وہ لگا دیں گے اور ادھر سے فیز جو ہے وہ رننگ والی سائٹ پہ دے دیں گے اور ہماری موٹر جو ہے وہ اس کی کنیکشن مکمل ہو جائیں گے اور جو دوستو یاد رکھیے گا جو ہم نے فیز دینا ہے وہ ہمیشہ رننگ والی سائٹ پہ دینا ہے جس سے ہمیں جو ہے وہ موٹر کی ایفیشنسی جو ہے وہ بہتر ہو سکے کبھی بھی سٹارٹنگ پہ کرنٹ نہیں دیں گے اور رننگ پہ دیں گے اگر اس کی ڈائریکشن الٹ ہو تو ان دو تاروں کو یہ جو رننگ والی ہیں اپس میں چینج کر دیں گے تو ہماری جو روٹیشن ہے وہ تبدیل ہو جائے گی تو دوستو دعاوں میں یاد رکھیے گا جی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو جزاک اللہ جی